چاول گیہوں، راگی، باجرہ یہ سب ہی اناج کی کٹیگری میں آتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہوتا ہے اوٹس جسے ہندی میں جائی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھنے میں تو بہت ہی سادھارن ہوتا ہے لیکن یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اوٹس ایک ایسی چیز ہے جس کا پہلے گاؤں کے لوگ زیادہ تر استعمال کیا کرتے تھے لیکن اس کے فائدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب اسے شہر کے لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اوٹس میں آخر ایسا کیا ہے جسے کی صحت کا خیال لکھنے والے لوگ اسے اتنا پسند کرتے ہیں اوٹس کو چاول اور گیہوں کے مقابلے کیوں بہتر مانا جاتا ہے اور اس کا کب کتنا اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہئے اوٹس کے پوتے دیکھنے میں کچھ اس طرح ہوتے ہیں اور یہ سوکھنے کے بعد اس کے دانے کچھ حد تک گیہوں کے طرح ہی دیکھتے ہیں لیکن یہ سائز میں گیہوں کے مقابلے تھوڑے پتلے اور لمبے ہوتے ہیں اوٹس میں سب سے زیادہ کامپلیکس کاربوائیڈٹ کی ماترہ ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے شریر کو انرجی پردان کرنے کا کام کرتا ہے اسے بلڈ شگر اور انسولین دونوں ہی کنٹرول میں رہتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اوٹس کا فیٹ لاؤس ڈائٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اوٹس چاول اور روٹی سے کئی معاملوں میں بہتر ہوتا ہے سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو روٹی یا چاول ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے فائبر کو کافی حد تک نکال دیا گیا ہوتا ہے جبکہ اوٹس ایک ثابوت آناج ہوتا ہے جس میں فائبر کی ماترہ چاول اور گیہوں کے مقابلے کہیں زیادہ ہوتی ہے گیہوں میں گلوٹن نام کا ایک پروٹین پایا جاتا ہے جسے پچا پانا کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اوٹس میں ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے اوٹس کو سائیڈ بائی سائیڈ چاول اور گیہوں سے کمپیر کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اوٹس میں ان دونوں سے پروٹین کی ماترہ تو زیادہ ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے معاملوں میں اوٹس ان دونوں سے ہی آگے نکل جاتا ہے ابھی کے ٹائم میں دل کی بیماری ہونا ایک بہت ہی عام بات ہے جس کا سب سے بارہ کارن ہوتا ہے ہائی کولیسٹرول اوٹس میں بیٹا گلک کے نام کا فائبر اور کچھ انٹیا آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو ساتھ مل کر شریر سے بڑے کولیسٹرول کو گھٹانے کا کام کرتا ہے جسے دل کی بیماری ہونے کے چانسے بہت کم ہو جاتے ہیں اوٹس ایک پری بائیوٹک فوڈ کے طرح بھی کام کرتا ہے جو کی آپ کی آتوں میں اچھے بیکٹریہ کی ماترہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے جسے کمزور پاشن بھی دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگتا ہے اوٹس میں کچھ انسولیبل فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کی کونسٹیپیشن یعنی کبز کی دکت سے راہ دلانے میں بہت مددکار ہوتا ہے اوٹس میں کیلشیم اور آئرن ہونے کے وجہ سے یہ بلڈ پروڈکشن اور بون ہلتھ کو امپروف کرنے میں بھی مددکار ہوتا ہے جب آپ اوٹس خریدنے کے لیے جائیں گے تو پتا چلتا ہے کہ مارکٹ میں بیچے جانے والے اوٹس کئی طریقے کی ہو سکتے ہیں جس میں سے صحیح فائدے کے لیے صحیح طرح کے اوٹس کو خریدنا بہت ضروری ہوتا ہے عام طور پر تین طرح کے اوٹس زیادہ تر مارکٹ میں بیچا جاتا ہے جس میں سٹیل کٹ اوٹس، رولڈ اوٹس اور کوئک اوٹس کا نام آتا ہے جب اوٹس کے دانے کو دو سے تین ٹکرے میں کٹ کر کے بیچا جاتا ہے تو ایسے اوٹس کو سٹیل کٹ اوٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں سٹیل سے مطلب یہ ہے کہ اوٹس کو کاٹنی کے لیے مشین میں جس بلیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ سٹیل سے بنا ہوتا ہے سٹیل کٹ اوٹس کو ہم ہندی میں جائی کا دلیا یا اوٹس کا دلیا بھی کہہ سکتے ہیں یہ اوٹس کافی حد تک اس کے نیچرل فارم میں ہوتا ہے اس لیے اوٹس کی سب ہی ورائیٹی میں یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی حد تک پوشک تدبر کرا رہتے ہیں لیکن یہ رو فارم میں بیچا جاتا ہے اس لیے اسے کھانے سے پہلے پکانا ضروری ہوتا ہے جب اوٹس کے دانے کو سٹیم کر کے چپٹا کر دیا جاتا ہے تو اسے رول اوٹس کہا جاتا ہے جس کا بینا پکائے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ اسے چپٹا کرنے کے لیے پہلے ہی تھوڑی دیر کے لیے اسے سٹیم کیا ہوا ہوتا ہے اس اوٹس کو اب شیک یا سمودی میں ڈال کر بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جب اوٹس کو بہت سادہ پروسس کیا جاتا ہے تب بنتا ہے کوئی اوٹس جس میں پوشک تتوکی ماترہ کم ہوتی ہے اب یہاں ان تینوں میں سے بہتر ہے کہ پکانے کے لیے سٹیل کٹ اوٹس اور باقی پرپس کے لیے آپ کو رول اوٹس کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ کسی ایک ہی اوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف رول اوٹس خریدنا سادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے کوئی اوٹس کو نہ ہی کھڑی دے تو بہتر ہے کیونکہ اس میں پوشک تتوکی ماترہ کافیت تک کم ہوتی ہے مارکٹ میں اوٹس پاودر فرم میں بھی ملتے ہیں اور کچھ ریڈی ٹو یوز اوٹس بھی مارکٹ میں بیچے جاتے ہیں جسے بنانے میں شگر پریزرویٹیو اور کئی طرقی کے آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے استعمال سے یہ کئی طرقے سے شریر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے آپ ایسے اوٹس کھڑی دیں جس کے انگریڈینٹس لسٹ میں صرف اوٹس لکھا ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اوٹس کا کب استعمال کرنا چاہیے ویسے تو اس کا کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ اوٹس کمپلیکس کاربوہائیڈٹ کا پرائیم ڈی سورس ہوتا ہے اس لئے اس کا برکفرسٹ یعنی ناشتے میں استعمال کرنا سب سے بہتر آپشن ہو سکتا ہے تاکہ یہ لمبے سمیہ تک دھیرے دھیرے آپ کو انرجی دیتا رہے جیم اور ایکسرسائز کرنے والے لوگ اوٹس کو کسی پروٹین فوڈ کے ساتھ ایکسرسائز سے پہلے یا ایکسرسائز کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اوٹس کا کتنا اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اوٹس کو الگ الگ طرح سے کھانے سے اس کا شریر پہ اثر بھی الگ الگ طرح سے ہوتا ہے ویٹ گین یعنی وجن بڑھانے کی ڈائیٹ میں اوٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور وجن گھٹانے کی ڈائیٹ میں بھی اوٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرنے کے لیے آپ کو دو باتوں کا ہمیشہ ہی خیال لگنا چاہیے نمبر ایک ہے اوٹس کی قوانٹیٹی یعنی اس کو ایک بار میں آپ کو کتنا کھانا چاہیے اور نمبر دو ہے اوٹس کا کمبینیشن یعنی اسے کن کھانوں کے ساتھ کھانا چاہیے ویٹ لوس کرنے والے لوگوں کو ایک بار میں اوٹس کی قوانٹیٹی 20 سے 30 گرام کے اندر رکھنا چاہیے کیونکہ ویٹ لوس میں آپ کے شریر کو کاربوہائیڈیٹ کی کم ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک سرونگ میں اوٹس کی قوانٹیٹی 40 سے 50 گرام کے بیچے رکھنا چاہیے کیونکہ ویٹ گین کرنے کے لیے آپ کے شریر کو کاربوہائیڈیٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اوٹس کاربوہائیڈیٹ کا ہی پرائم ڈی سورس ہوتا ہے وزن برانے کے لیے اوٹس کو ہائی کیلوری فوڈ کے ساتھ کمبائن کر کے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے جیسے کی اوٹس کے ساتھ کوئی دوسرے ہائی کیلوری فوڈ کو مکس کر کے ویٹ گین شیک کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں 40 سے 45 گرام اوٹس کو کسی ایک میٹھے فل کے ساتھ جو کی پپیتہ سیب کیلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں دو ٹی سپون پینٹ بٹر ڈالا جا سکتا ہے اور پینٹ بٹر نہ ہونے پر مٹھی بر ممفلی نہیں تو آٹھ سے دس پادام کسی بھی ایک چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دو سے تین خجور ایک چھٹکی دالچینی پاورڈر اور ضرورت کے حساب سے دودھ یا پانی جو بھی آپ کے پاس موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے پھر سب کو مکسر میں اچھی طرح مکس کر کے ویٹ گین شیک کو ایکسرسائز سے ایک گھنٹہ پہلے یا ایکسرسائز کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ وجن کم کرنے کی ڈائیٹ فولو کر رہے ہیں تو آپ کو اوٹس کو لو کیلوری فوڈ کے ساتھ کمبائن کر کے استعمال کرنا چاہیے لیکن یہاں اوٹس کی کوئنٹیٹی آپ کو کم رکھنی چاہیے جس میں ایک ہے اوٹس کی کھجڑی جہاں اپنی ضرورت کے حساب سے 20 سے 30 گرام اوٹس کو 3-4 طرح کی الگ الگ سبزیوں کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اور کئی دوسری ریسپی بنا کر بھی وجن گھٹانے کی ڈائیٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر بھی کئی ساری ویڈیو آسانی سے مل جائے گی اور اوٹس سے بنی یہ ساری ریسپی بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے اس لئے جن لوگ کو وجن بڑھانے یا گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ بھی اس کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے ہو تو ایسے ان لوگ اسے شیئر ضرور کریں جو اس بارے میں نہیں جانتے اور تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ